نمسکار دوستو میں وینود کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نیو ویڈیو میں تو دوستو صدو موسے والا کے پتا نے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے سن کر صدو کے فینس کا کلیجہ چیر چیر ہو جائے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ صدو موسے والا جب یہ دنیا چھوڑ کے گئے تھے تو وہ ہے ایک ایسی یاد چھوڑ کے گئے ہے جو صدو موسے والا کے پتا کو بتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ صدو موسے والا کے پتا نے بتایا ہے کہ سدو اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار اپنے کھیت میں گئے تھے اور وہاں جب گئے تھے تو جو ان کے پیروں کے نسان ہے جو پیروں کے چھاپ ہے وہ سدو کے پتا نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں ویسے تو وہ بارس کے وجہ سے تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں پر سدو کے پتا نے وہ چھاپ ہے جو نسان ہے سدو موسے والا کے پیروں کے جب سدو موسے والا کھیت کی طرف گئے تھے تو وہاں پر پیروں کے نسان ہے وہ رہ گئے اور سدو موسے والا کے پتا نے وہ نسان ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو سدو کے گھر والے ہیں سدو کے ماتا پتا ہے ان کا جو کلیجہ ہے سدو کے لیے کیا سوچتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سدو واپس آ جائے اور سدو کو کتنا زیادہ یاد کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سدو موسے والا کے پتا سدو کو نیائی دلانے کے لیے ایک پتھر ہے ایک دیوار کے جیسے مجرموں کے سامنے گھڑے ہو رہے ہیں ان مجرموں کو سزا دلانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تو دوستو سدو کے پتا کو ویسے دھمکیاں آ چکی ہے پر سدو کے پتا انہیں دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں تو دوستو آپ کی کیا رائے آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہو رہے ہیں کوئی بھی باپ ہو چاہے کوئی بھی وہ اپنے اولاد کی نسانی ہے وہ ایسے ہی سنبھال کے رکھتا ہے جیسے سدو کے پتا نے سنبھال کے رکھی ابھی تک ہے آپ اپنی رائے ہیں وہ کومنٹ میں ضرور دینا اور کومنٹ میں رائے پی لکر چینل کو سبسکرائب کر لے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سکریہ بائے جہند ملتا ہوں